تو ابھی ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں تو جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران بہت سے وسوسے میرے ذہن میں آ رہی تھے خیریت صاحب اچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تا ہے کہ آپ کے بھی جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے بھی نماز میں آپ کو وسوسہ آتا ہے جی ہاں وسوسہ تو آتا ہے جناب کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کیا آپ کو بھی نماز میں وسوسہ آتا ہے ہاں تب بھی کبھر ایسا ہوتا ہے تو وسوسہ آنا نماز میں یا نماز سے باہر یہ ایمان کی نشانی ہے تو گھر پر مہمان آئے جس کے ویسے امی جان نے بھی کھول کری اور کہا کہ کولڈنگ لیتے آنا بتائیں کیسا رہا سفر بہت اچھا سفر رہا یہاں بمبئی میں آئے ہیں علیہ فاطمہ ادھر آنا ادھر آنا اچھا یہ بتاؤ جلدی سے مہمان کیا لے کر آئے یہ دیکھیں کیسے کھا رہی ہے ہماری امی جان کچن میں چھپ کر بیٹھ کر اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولوگ میں تو ابھی ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں تو جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران بہت سے وسوسے میرے ذہن میں آ رہے تھے جیسا کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں جب آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو وسوسے آتے ہوں گے تو جس کو لے کر آپ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہوں گے تو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ابھی بہت سے لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں تو چلیے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بھی نماز میں انہیں وسوسے آتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں السلام علیکم خرید صاحب اچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا ہے کہ آپ کے بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بھی نماز میں آپ کو وسوسے آتا ہے جی ہاں وسوسے آتا ہے مگر اس کو یہ ہے کہ وسوسے کو اٹھال دینا چاہیے یہی ایمان کی نشان ہے ہر کسی کو وسوسے آتا ہے ہاں ہر کسی کو آتا ہے شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم خرید صاحب کیا نام ہو آپ کا میرے نام حمد صاحب اچھا آپ سے یہ پوچھنا تھا کیا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی بھی نماز میں آپ کو وسوسہ آتا ہے جی بہت زیادہ ہے اچھا تو جیسا کہ آپ کو پتا چلا کہ ہر کسی انسان کو نماز میں وسوسہ آتا ہے بہت اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے اسلام علیکم خرید صاحب کیا نام ہو آپ کا میرے آپ سے یہ سوالتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو بھی نماز میں وسوسہ آتا ہے ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت ہمیں اپنے وضو پر زیادہ دھیان دینا چاہیے بالکل بالکل بیش ہے اگر ہم اس سے اگر کریں گے تو ایسا نہیں ہوا جی جی شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم کیا نام ہو آپ کا میرے آپ سے یہ سوال تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے بھی نماز میں آپ کو وسوسہ آتا ہے آتا ہے گنجے تو کیا کرتے ہیں اس پر اس کے لئے دھیان نہیں دیتے ہیں بالکل یہی کرنا چاہیے اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہو آپ کا زاہد نام ہے میرے آپ سے یہ سوال تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بھی نماز میں آپ کو وسوسہ آتا ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں بلکل بلکل اس طرح جیسے سوچتے ہیں کہ یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح جیسے سوچ کو بالکل اللہ کی طرف ہمیں رکھنا ہے اور کہیں کی طرف در نہیں دیکھنا ہمیں نماز کے ٹائم میں نہ ہمیں کوئی خیال لانا ہے اس طرح ہماری نماز خراب ہو جاتے ہیں السلام علیکم خیریت سے آپ کیا نام ہو آپ کا آزم جی تو میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے بھی نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اکثر آ جاتے ہیں جی جی تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں احساس اگر ہم نماز کی ادائی کے اچھے سے کریں گے تو توجہ نہیں دینا اس پر توجہ نہیں دینا ہے نماز کی ادائی اچھے سے یعنی ارکان یہاں ہمارے تریخے زیادہ ہوں گے تو ہم وسوسے نہیں آئیں جزاک اللہ تو میرے بھائیوں اور بینوں جیسا کہ آپ نے ان تمام لوگوں سے سنا کہ جب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بھی نماز میں انہیں وسوسے آتے ہیں تو وسوسہ آنا نماز میں یا نماز سے باہر یہ ایمان کی نشانی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کچھ لوگ ہمارے نبی کے بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جن کا ذکر ہم کر بھی نہیں سکتے جن کا ذکر ہم اگر کسی کے سامنے کر دے تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا تو اس پر ہمارے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو واضح ایمان ہے یعنی یہ ایمان کی نشانی ہے تو شیطان انہی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جو کہ ایمان والا ہے جس کے دل میں ایمان ہے تو جب بھی وسوسہ آئے تو اس پر توجہ نہ دے اس کو اگنور کرے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو وسوسے آئیں برے خیالات آئے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان وہ جم پڑھ کر بائیں طرف تھو 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 تین مرتبہ تھوکنا چاہیے جس سے شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں ڈالے گا حالانکہ وسوسہ دل میں نہیں ڈالتا بلکہ ذہن میں ڈالتا ہے دل تک شیطان کی رسائی نہیں ہے اور دل اللہ کی وہ آمانت ہے جس کے ذریعے ہمارا جسم کام کرتا ہے اور اللہ نے دل کو شیطان سے محفوظ رکھا ہے تو شیطان کا وسوسہ صرف ذہن پہ ہوتا ہے تو اسی طرح حضرت عثمان بن آس ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت ہی گندے خیالات اور بہت سے وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطانی وجیم پڑھو یعنی شیطان سے پناہ مانگو اور تین مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرو جس سے شیطان وسوسے ڈالنا بند کر دے گا تو یہ عمل ہمارے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا تو جب بھی آپ کو نماز میں وسوسے آئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمل ضرور کرے یا نماز سے پہلے آپ کو وسوسے آئے تو نیت ماندنے سے پہلے یہ عمل ضرور کرے مگر نماز کے دوران یہ عمل جائز نہیں ہے اگر یہ عمل آپ نماز کے دوران کریں گے تو آپ کی جو نماز ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ عمل قصیر میں آ جائے گا اور عمل قصیر اسے کہتے ہیں یعنی نماز کے دوران ایسا عمل کرنا جسے دیکھ کر دوسرے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اسے عمل قصیر کہتے ہیں اور نماز کے دوران عمل قصیر کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی اس کی نماز نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات تو گھر پر مہمان آئے جس کے ویسے امی جان نے بھی کال کری اور کہا کہ کولڈنگ لیتے آنا پہلے تو کولڈنگ مغوا چکے تھے مگر وہ کم پڑ گیا اور اسے وجہ سے امی جان نے کال کی کہ کولڈنگ لیتے آنا تو میں شاپ سے کولڈنگ لے کے جاتا ہوں اور میمان تو رحمت ہے میمانوں کی عزت کرنی چاہیے اور میمانوں کا دل سے استقبال کرنا چاہیے السلام علیکم خیریت سے ایک کولڈنگ دے دیتے ہف لیٹر اسرائیلی مت دے نا انڈین دے دو اسرائیلی چیزوں کا بلکل بائیکارٹ کرنی ہے بلکل کیمپ ہے ہاں یہ دے دو کیچ کا آدھی لیٹر والحمدللہ اسرائیلی پروڈکٹ نہیں لیا بلکہ انڈین پولڈنگ لے کر میمانوں کے لئے لے کر جا رہا ہوں تو میمانوں کو بھی اور خود کو ایسی چیزیں پلائے جس سے ہمارے مسلم بھائیوں اور بینوں کو فائدہ پہنچے اور اسرائیلی چیزوں کو بلکل بائیکارٹ کرے ماشاء اللہ اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے بارش بھی ہونے لگی اسلام علیکم اللہ کا سکر ہے آپ کی دوائے ہیں بتائیں کیسے رہا سفر بہت اچھا سفر رہا یہاں بمبئی میں آئے ہیں وہ حیدر صاحب کے لڑکہ کی دلی دلی میں آئے ہیں حیدر صاحب کے لڑکہ کا شادی تھا اسی میں آئے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ دلی کی مہمان نوازی کے بارے میں بتائیں بہت اچھا لگا مہمان نوازی یہاں ایک ہی چیز کا ٹراویلنگ کا بہت تکلیف ہے یہاں ٹراویلنگ میں مجھا نہیں آیا باقی سب ٹھیک ہے بہت اچھا لگا اب مجاہی صاحب کے پاس بیا ہے بہت اچھا لگا ہمجھے مجھے روم وغیرہ فلیٹ وغیرہ دیکھ کے بہت اچھا لگا محبت ہی سب سے بڑی چیز اخلاق تو اسرائیلی چیزوں پر بائیکارٹ کریں اور ہر اس چیز کا بائیکارٹ کریں جو چیز یا جو کمپنی ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مقصان پوچھا رہے جائے کونٹی پھلیں گے یہ جلدی جانے بھی لگے ہنوانا کھا چکے گا اچھا بہت جلدی آئے تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے جن کا ہمیں خلے دل سے استقبال کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے تو ابھی ابھی آپ جن سے ملے تھے وہ ہمارے رشتے میں چچا لگتے ہیں جو کہ بہار سے دلی کسی کی شادی میں آئے ہوئے تھے تو ابو جان سے یہاں بٹلا ہاؤس ملنے آئے تھے جو کہ بہت ہی خوش مزاج اور بہت ہی اخلاق کے بہت ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ تو اسلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنے رشتے داروں سے مل جل کر اور محبت سے رہے اور رشتے داروں سے رشتے جوڑ کر رکھنا چاہیے نہ کہ توڑ کر پھر ابو جان مہمان کو آٹو پر بیٹھانے جاتے ہیں اور دروازے تک مہمان کو چھوڑنے جانا ہمارے نبی کی بہت پیاری سنت ہے تو چچا کو جلدی ہو رہی تھی کیونکہ جامہ مسجد پر ان کا کوئی انتظار کر رہا تھا چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ مہمان کیا لے کر آئے ہیں جو کہ حضور کی سنت ہے کسی کے گھر جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ آلیا فاطمہ ادھر آنا ادھر آ اچھا یہ بتاؤ جلدی سے مہمان کیا لے کر آئے ہیں اس پانچر اکیلہ تم کھا گئی اکیلے کیا ابھی نہیں کھایا میں نے رکھا ہوا ہے چلو مجھے کھلاو دکھاؤ اکیلے اکیلے کھا چکی ہو تم لوگ کھول کر مجھے بار میں کھلا رہی ہو نکالو ہو ہو رضی اللہ ماشاءاللہ اس پانچر اکیلہ اچھا اس پانچر اکیلہ مللہ الرحمن الرحیم کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ یہی حکم دیتا ہے ہمارا اسلام جس سے محبت بڑھتی ہے جب کوئی مہمان کچھ لے کر آتا ہے تو گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے بھی گھر کوئی مہمان آتا ہے اور کچھ لے کر آتا ہے تو آپ کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے تو پہلے اسے فنش کرتا ہوں تو مہمان لوگ کھا پی کر روانہ ہو چکے ہیں انہیں جلدی تھی جانے کی کیونکہ جامعہ مسجد پر ان کا کوئی انتظار کر رہے تھے لیکن ابھی تک میں نے لنچ نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے گھرانے میں لیٹ ہو گیا تھا اور امی جان مہمانوں کو کھلا پلا کر اور کھانا وغیرہ بنا کر کافی تھک چکی ہے اس وجہ سے امی جان کو پریشان کرنے کے بجائے میں خود ہی کھانا نکال کر لنچ کر لیتا ہوں اور الحمدللہ آج کھانے میں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو کہ مہمانوں کی برکت ہے تو یہ ہے پلاو بڑے کا گوشت تو جم گیا ہوگا چلو چکن ہی کھا لیا جائے یہ ہے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیا فاطمہ سلاد ہے کیا لے کر آنا پہلے لا کر دینا چاہیے تھا نا چلو کوئی بات نہیں تو الحمدللہ کھانا کھا کے فارغ ہو گیا لیکن کھانا کافی بچ چکا ہے کیونکہ اطلاع یہ ملی تھی کہ ساتھ سے آٹھ لوگ آنے والے تھے مگر آئے صرف تین لوگ جس کی وجہ سے کھانا کافی بچ چکا ہے رات میں چل جائے گا آرام سے گزری روٹی بن جائے گی اور پلاو کافی بچا ہے یہ دیکھیں کیسے کھا رہی ہے ہماری امی جان کچن میں چھپ کر بیٹھ کر کیا کھا رہی ہے مزاق کر رہا تھا ماں آپ سے مزاق کرتے رہے چاہیے اچھا لگتا ہے تو اس وراؤ کو یہی پر اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے